شاید میں غلط ہوں لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن میں کسی بات کو منع کرنے کی سکت نہیں ہوتی جو نہ نہیں کر سکتے یہ جو خربات ماننے والی بیماری ہے نا یہ انسان کو کہی کا نہیں چھوڑ دی ہر کسی کی بات کو مان لینا کوئی ذرا سا زور دے اور اس کی خاطر چھپ ہو جانا کسی کی خاطر اپنی خوشیوں سے دستوردار ہو جانا یہ چیزیں ہمیں ہماری زندگی میں بہت کچھ پرداشت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور جن کی خاطر ہم یہ سب کرتے ہیں یا جن کی عزت کے خاطر ہم ان کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں وہ وقت آنے پر ہمیں کبھی اس طرح دستیاب نہیں ہوتے ہماری اس طرح سے مدد نہیں کرتے جس طرح ہم ان سے امید کرتے یا جس طرح ہم انہیں دستیاب دے کوشش کرے اپنی زندگی میں نا کو شامل کر لے ہر جگہ پر ہاں کرنے بات مانے جانے سے ہم لوگوں کے لیے ایک بیکار سی چیز کے حیثیت رکھنے لگتے ہیں جب کچھ ضرورت ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ فلا ہے نا وہ منع نہیں کرے گا لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ ضروریت ہماری بھی ہے ہر بار عزت رکھنے کی باری ہماری ہی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو بھی ہمارا حیال کرنا چاہیے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم نا کرنے کی خیمت کرنے لگے ورنہ لوگ مطلب نکالتے رہیں گے اور ہم استعمال ہوتے رہیں گے